اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے تو آج میں کرنے جا رہی تھی ہیئر کیئر تو میں نے سوچا آپ لوگ اسے بھی شیئر کروں تو سب سے پہلے میں لگاؤں گی یہ تارا میرا آئل اسے کڑوا تیل بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جماع کا تیل بھی بولتے ہیں پنجابی میں تو میں کروں گی اس کو مکس اس کے ساتھ یہ ہے رگنے بادام تھوڑا سا یہ لوں گی ٹھیک ہے لیکن اس کی بیس یہ ہوگی ٹھیک ہے اور پھر ہیں یہ کیپسولز بالوں کے تو اس میں میں ڈالوں گی دو دو انف رہیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا آج اوئلنگ کرلنگ کتے دن ہو گئے ہیں تو چلی اب میں کیمرہ کروں گی سٹینڈ پہ سیٹ اور پھر میں آپ کو بالوں میں اوئل لگاتے ہیں اور کوانٹٹیز کی پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں اس وقت ٹھیک ہے یہ میں نے بول لیا اس میں میں مکس کروں گی تیریں چیزیں ڈالوں گی اب میں ڈال کے پھر آپ کو ساتھ ملتی ہوں تو میں نے ایک اپسول اس میں ڈال لیا ہے اور دوسرا ہے یہ جگہ یہ دوسرا جائے گا اس میں یہ دیکھیں اس میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کو کنڈیشن کرتا ہے بالوں کو بہت سلکی اور شائنی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو نظر تو نہیں آرہا ہوں کہ یہ بھی وائٹ ہے تو اس میں ہم نے ڈال لیا ہے دو اپسول اب میں آپ کو دکھتا ہوں کہ اس میں مزید میں کیا ڈال ہوتی ہوں ٹھیک ہے اب میں ڈالوں گی اس میں یہ روگنے بادام اب آپ لوگوں نے یہ کوانٹی تو آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن میرے بالوں کی لیندھ دیکھیں اچھی خاصی ہے تو پھر مجھے اس کے مطابق آل زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کے بالوں کی لیندھ کے مطابق آپ لوگوں نے لینا ہے میں اس میں لوں گی اس کے دو ڈکن اور اگر آپ لوگوں کے بال مجھ سے چھوٹے ہیں تو آپ ایک ڈکن بھی لے سکتے ہیں تو چلیں جی اسے پکڑتے ہیں اور اس کو ایک ہاتھ سے کھولتے ہیں میں کافی بہت بناتی ہوں تو مجھے کوانٹی کی پتہ ہے تو میں ایسے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نہ آپ کے ڈالیے گا یہ گیا ایک ڈھکن اور یہ گیا دوسرا ڈھکن ٹھیک ہو گیا اب کرتے ہیں اس کو بند اور اب میں ڈالوں گی جو مین انگریڈینٹ ہے پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ لگاؤں گی بالوں میں اور ساتھ ساتھ بتاؤں گی اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو ابھی تیسرے نمبر پہ آگیا ہے تارا میرا آئل یہ چلتن پیور والوں کا ہے میں اس کی ویب سائٹ بھی نیچے آج ڈسکرپشن میں لگاؤں گی ٹھیک ہے جس نے خریدنا ہوا اس کو ایڈ کرتے ہیں اور جب بالوں میں ساتھ ساتھ لگاؤں گی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے تو بھی چلیں جی اس کو کھولتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی گر جائے تو جی یہ ہے اور یہ ہم نے ڈال لیا ہاں بس ان اف رہے گا ٹھیک ہے اس کی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا فائدے ہیں آپ کو بند ہو جا چلیں جی اب میں اس کو رکھتے ہوں سائٹ پہ اور اچھا سا مکس دیتے ہیں اس کو اور لگاتے ہیں بالوں پہ تو جی یہ ہو گیا ہے اچھے طرح مکس جو اس میں تھا تارا میرا آئل تو دیکھیں اس کا کلر ییلو تھا اور باقی جو کیپ سولز تھے ان کا کوئی کلر نہیں تھا ٹھیک ہے تو بھئی یہ ہو گیا ہے مکس اب لگانا شروع کرتے ہیں اپنے بالوں پہ تو بھئی میں اس کو رکھتی ہوں ادھر سائٹ پہ ساتھ ساتھ لگاؤں گی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی ایسے آپ نے پہلے کر لینا ہے اور بس پھر آپ نے پہلے اپنے سکائل پہ اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے سکائل پہ اچھے طرح لگانے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے لگانا ہے آزان ہو رہی ہے وڈیو کرتے ہیں پاس اور ملتے ہیں اب آزان کے بعد آپ سے تو جی بھئی آزان ہو گئی ہے اور میں آگئی ہوں واپس تو پھر شروع کرتے ہیں وہیں سے تو بھی چلیں ایک والا لگا لیا ہے اب دوبارہ تھوڑا سا لیتے ہیں ہاتھوں پہ اور ایک بار پھر کریں گے سکائلپ کا اچھے سے مساج ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کروا تو لیکن جو آم کھلا ملتا ہے نا باہر سے وہ بہت کروا ہوتا ہے وہ بہت کروا تو بالوں میں بہت لگتا ہے میرے سکائلپ پہ لیکن یہ جو چلتن پیور والوں کا ہے نا یہ بالوں پہ نہیں اتنا لگتا مطلب آپ کو اتنی جلن نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اسے کروا تیل بھی لوگ بولتے ہیں اور تارا میرا بھی بولتے ہیں لیکن اس سے بال جو اچھے ہوتے ہیں آپ کے آپ جب بناتے ہوتاں تو آپ کو کنڈیشن کنڈیشنر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس میں اتنا زیادہ موسچر ہے ٹھیک ہے تو اچھے طرح سے آپ نے سکائلپ کا مساج کرنا ہے کہ آپ کو سکون مل جائے ٹھیک ہے اگر کوئی ہے تو اس سے کروا سکتے ہیں لیکن میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ویڈیو میں تو کوئی نہیں آ سکتا تو اس وجہ سے میں خود کر رہی ہوں ٹھیک ہے سکائلپ پہ اچھی طرح سے لگانے کے بعد پھر آپ نے لنٹھ پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں میں نے کیپ سولز ڈالے ہیں نا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے بالوں کو بہت ہیلڈی کریں گے بہت اچھا کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کافی ٹی نیوز کر رہی تھی یہ تو میں نے کہا آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں آلمان ڈال جو تھا نا بدام کا تیل جیسے کہتے ہیں وہ میں لوکل سے ہی لیا ہے پانسار سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جلتن پیور کا اس کی ویب سائٹ میں نیچے ڈال دوں گی بہت اچھی ریزلٹس ہیں اس کے آپ یوز کریں میرے بال تو اس سے بہت زیادہ اچھے ہوگئے آپ تو مجھے تقریباً ڈیڑھ مہینے سے بھی زیادہ ہوگیا میں نے بالوں پہ یہ نہیں لگایا تھا کیونکہ عید تھی پھر رمضان پھر بس نہیں لگا سکی تو پھر میں نے کہا آج آپ ویڈیو بھی بنا لوں آپ لوگ کے لیے اور ساتھ میں لگا بھی لوں تو سکیل پہ لگاتے ہیں تھوڑا سا اور تاکہ بھر بھر کے لگائیں اچھے سے اور یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پوری نائٹ نہیں رکھنا اس کی سمیل ہے نا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی اس کا سائی ڈیفنٹس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پوری رات پھر سمیل ہے اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے میں اس کو گھنٹا چھوڑوں گی اور اس کے بعد میں پھر نہاوں گی نہانے کے بعد میں کروں گی ایک کلنزنگ کروں گی اور کروں گی اور پھر میں کیسے بلیچ بناتی ہوں میں وہ بھی آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گے ٹھیک ہے میں آئلنگ کرنے کے بعد ضرور ٹرائے کیجئے گا جن کے بال لمبے نہیں نہیں ہو رہے جن کے بال گھنے نہیں ہو رہے جن کو ہاں ایک اور سب سے جو اچھا ہے اس سے آپ کو جوے نہیں پڑتی ہیں یہ کڑبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جوے بھاگ جاتی ہیں بلکل آپ کو جوے نہیں پڑیں گی جوہوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جانا اس کی وجہ سے تو آپ کو شک کیا کریں کہ ہفتے میں ایک بار لازمی لگا لیں ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے لگا لیں تو اس سے آپ کو جوے نہیں پڑتی ہیں ہلکی لکی آپ دیکھیں مجھے بجلن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے لیکن بہت کام ہے دس پندرہ منٹ گزریں گے تو بس پھر آپ کو پہتے ہی جو لے گا کہ آپ نے کوئی آئل وغیرہ لگایا ہوگا ایسا بیسا تو لازمی آپ لوگوں نے بھی ٹرائے کرنا ہے اب مجھے بتانا ہے کہ کس نے ٹرائے کیا ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ جو رہا گیا ہے وہ ہم لگائیں گے اپنی لینٹ پہ اور بس آل موسٹ فینش ہو گیا یہ آپ چاہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے نا تو آپ اس میں کاسٹر آئی لاتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی وہ دونوں نہیں تھے تو میں نے پھر بادام کا ڈال لیا ہے آپ سرسوں کا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے لیکن وہ جو کیپسولز ہیں وہ بھی آپ نے لازمی ڈالنے ہیں ان سے بھی آپ کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں توجی تیل ہو چکا ہے ڈن بس اب یہ رہ گیا اس کو بھی کرتے ہیں فینش اور اس کے بعد پھر اب تھوڑا فیس کا اولیہ ٹھیک کرتے ہیں فیس کو فریش کرتے ہیں کیونکہ اید پہ میک اپ وغیرہ کھا اس کی وجہ سے فیس کافی ڈال ہو جاتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس ہاتھ ساتھ پھر نہائیں گے گھنٹے پاس اور پھر آپ سے شیئر کروں گی اپنا ڈریس جو میں پہنوں گی تو چلیں جی اب ملتے ہیں تھوڑے دیر بعد آپ سے تو جی آئل ہو چکا ہے ڈن اب ہم کرتے ہیں تھوڑی سی سکین کیا ٹھیک ہے تو آج میں کروں گی سب سے پہلے کلنزنگ اور پھر دکھاؤں گی آپ کو ایک زبردست پیک ٹھیک ہے بنانے کا طریقہ تو چلیں جی فرسٹ آف آل ہم کریں گے سپنج کو ڈپ پانی میں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اتھے دیر میں ہم کریں گے اپنی کلنزنگ اب آج میں کس سے کلنزنگ کرنے لگی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم اس کو ڈپ کرنے جی آج پھر میں کلنزنگ کروں گی اس سے ٹھیک ہے نظر تو آ رہا ہوگا آپ کو اور اگر نہیں بھی جن کو کلیر ہوگا تو میں پکچر اٹیچ کروں گی ٹھیک ہے آپ لوگ پھر دیکھ لینا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس سے ریگلر روٹین میں یوز کرتے ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور سینسٹیو سکن والے بھی اس کو ڈپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پوری فیس پہ پھیلا لینا ہے اور پھر اس کے بعد دینا ہے شکریہ موسیقی 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 تو چی ارپا موسیقی ایسا 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 فیجو ایسا 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 گفر شیخ اور ٹھیک ہے اور پلوں کو انسٹرن دیکھیں پڑے چلیگا کہ کچھ 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 موسیقی تو بید جب ہی دیکھیں انسٹرنٹ ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے یہ جو دان ہے یہ تو اب کوئی میڈیگیٹر گریم یوز کروں گے پھر ہی جائیں گے لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ اس نے پورا کر دیا یہ بھی فیس ہائیڈرٹ نکاف دیا اب ہم بنائیں گے ایک فیٹ قسم کا فیس پیک کافی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اور کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ہوں تو اس ویڈیو سے بھی پتا چل جائے گا میں پانی کو بٹا لگوں گے تو یہ اونکھوں بھی چلا دیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں بے کیمرے سے کے فیس پیک کیسے بناتا ہے ٹھیک اور کیا کیا چیزیں میں چاہیے تو یہ ہے وہ میڈیکل انگیڈینٹ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہاں لوکل سٹور سے ملے گا یا آپ لوگوں کو آن لائن بھنگانا پڑے گا لیکن یہ بہست ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا میں پکچر اٹیچ کروں گی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے اسے انڈین ہیلنگ کلے کہا جاتا ہے یہ خود میں پورا فیشل بنا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کی سکین سے ساری ڈرت نکالتا ہے آپ کے جو یہ جیسے میری دانے بنے میں اب میں اسے سٹارٹ کر بہت پہلے میں نے اسے یوز کیا تھا تب میری دانے وغیرہ اور یہ پیمپلز کے جو نشاندے چلے گئے تھے لیکن پھر میں نے اسے بیچ میں سکپ کر دیا جس کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ بنے تو وہ داغ نہیں گئے اب میں اسے دوبارہ آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ریزلٹ پتہ چلتے جائیں گے کہ اس کے اٹھے اچھے ریزلٹ ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ آپ لوگوں کو آن لائن ہی ملے گی یہ ورڈ موسٹ پاورفل فیشل کے نام سے جانا جاتا ہے ایسٹیک ٹلے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یوز کرتے ہیں کس کے ساتھ اور میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ایپل سائیڈ روینر کے ساتھ وینگر کے ساتھ یہ میں نے لیا تھا ہماری اگر راوٹ پنٹی میں سی ایس ڈی ہے وہاں سے آسانی سے مجھے مل جیا تھا تو آپ لوگ کو بھی کسی بھی بڑے سٹور سے مل جائے گا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کی بھی پیکچر اٹیچ کر دوں گی ساتھ تو یہ ہے اب جتنا اپنے مکسٹر نانس کے مطابق دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک فیس کے لئے بنانا ہے تو ایک چھوٹا ٹی سپون یہ ہوگا ساتھ میں ایک ڈھککن اس کو ڈالنا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ کو لگے گئے ایک کونسنسٹی اس کی ٹھک ہو رہی ہے تو پھر ہم اس میں روز واتر تھوڑا سائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو بناتی ہوں اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں لگا کے ٹھیک ہے اس کو بہت اتیاد سے رکھنا ہے آپ نے ایک کانچ کی بوٹل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اندر سے یہ ہوا ہے ٹھیک ہے ڈالنا اس کو بڑھا ہوتی ہوں برش کی ہلپ سے بھی میرے پاس ہوا پر سپون نہیں ہے تو جتا میرے فیس کے لئے جائے ہوگا اتنا کافی رہے گا تو یہ میں ڈال دیں تو جی اب میں اس کو اکرتی ہوں میکس ٹھیک ہے اور پھر اگر مجھے لگا یہ تھوڑا گاڑا سا پیسٹ تو پھر میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا روز واتر یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھے سے کرتے ہیں میکس اب یہ مجھے گاڑا لگ رہے آپ دیکھیں ایسے دیکھیں اس کی گذرستی ابھی تھک ہے بہت تو اب ہم اس میں ڈالیں گے روز واتر سپریٹ کے یہ تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اس کو آپ نے اتنا ڈال لینا ہے جتنا آپ کو لگے کہ آپ کے فیس پہ آسانی سے لگ سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل پانی نہیں کر دی میں اس کو ٹھیک ٹھیک بھی رکھنا ہے اور نور ملک میں ابھی آپ کو اسی کنسسٹنسی چیک کر رہا ہوں گی ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی سمیل امس نہ رہے تو جی اب اس کی کنسسٹنسی بلکل ویسے ہے جیسے مجھے چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہونی چاہیے آپ اگر چاہیں تو اس میں الویرا جیل جو بازار سے ملتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کرتی میں بس اتنا چیزیں ایٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اتنا کچھ سے اتنا اس کا کافی ہے ٹھیک ہے میں اپ کو لگا کے بھی دکھا ہوں تو آپ کو اور ہی دلی پتہ چل جائے گا تو بھئی یہ دیکھیں اتنے آسانی سے اپلائی ہو رہا ہے زیادہ ٹھیک کریں گے تو وہ بھی اچھے سپلائی نہیں ہوگا اور زیادہ رنی کر دیں گے تو وہ بھی اچھے سپلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ ہفتے میں تین بار آسانی سے لگا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ہلکی سے اگر آپ کو جلل ویگرہ ہو تو اٹس اوکے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر لائٹ سی ہوگر زیادہ سی ہو تو آپ پھر اس کو دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھر بھی آپ میں آپ کو جو بھی پروڈکٹس دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ لازمی پیچ ٹیسٹ کریں پیچ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنی یہ کلائی لے لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی میں نے پروڈکٹ آپ کو دکھایا ہے یوز کر نکل کچھ بھی انکول کسا لگا لیں دس منٹ پندرہ منٹ اوبزرب کریں کہ آپ کی سکن اور اس کو اتاریں پھر آپ ایک گھنٹہ دیکھیں آپ کی سکن کیا ریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کی سکن ریکٹ نہیں کرتی تو پھر ویلن بود اب یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکن ریکٹ کرتی ہے تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو چینج کریں ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی اسے کرتے ہیں اپلائے اچھے سے تو جی یہ اچھے سے اپلائے ہو چکا ہے اب یہ بہت خوشک ہوگا ٹھیک ہے؟ جیسے ملتانی مٹی ہوتی ہے پھر ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں گردن پہ بھی لگا لیو بہت اچھے ریزائل سائنس کے بہت اچھا ہی ہے چلیں جی اب یہ ڈرائے ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو مل ہوں گی ٹھیک ہے؟ چلیں چیزیں جو میں نے پھیلائیں ہوئی ہیں یہاں پہ وہ میں سمیٹ لوں گی اور یہ درائے ہو جائے گا میں بائی جانگوں کو کشوروں میں گرمی ہے میں بائی جاؤں گی پنکھے میں پہ یہ درائے ہوگا پھر میں آتی ہوں واپس اور پھر میں آپ کو اس کو اتار کر دکھاتے گا ٹھیک ہے؟ تو بھئی یہ لائٹ لائٹ سا کھوش کھو رہے ہیں جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو کلنگ کر کے ملوں گی یا دکھاؤں گی آپ کو چلیں وہ دیکھتے ہیں تو آپ ملتے ہیں آپ سے ہم تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 نیکسٹ کلپ میں آپ سے سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ میں آپ کو جیسے جیسے جو جو یوز کر رہے ہوں گی وہ میں اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ جیدر بھی میں لگا دوں گی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پراپر نظر آئے اور آپ سکرین شاٹ لے کے منگا سکیں ٹھیک ہے اور جو وکلے ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو ٹھیک ہے تو جی میں نہا چکی ہوں اور میں نے ڈریس پہن لیا ہے یہ وہی ڈریس ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کے ساتھ میں نے پیت کی ہے ٹائٹ سلیک اور یہ ڈبٹا تھا جو اس دن آپ لوگ کو میں نے دکھایا نہیں تھا بھول گئی تھی میں دکھانا تو پھر میں نے کہا جیسے دن پہنوں گی اس دن دکھا دی تو بہت خوبصور ڈبٹا اس کے اوپر بھی سارا جیکارڈ کا برک ہوا ہوئے تو یہ تھا بھئی آج کا ولوگ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا ولوگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ